اسلام ویور امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوگئے اللہ کی رضا سے آج آپ کو ایک خودے کے حوالے سے بتانا چاہوں گا درخت جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس سے سپر فوڈ کا آ جاتا ہے اور اس میں تین سو بماریوں کے انگیسٹ لڑنے کی صلاحیت ہے ہم آپ کو گوتروں کی ملٹی ویٹامین کے حوالے سے ان پتوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گا ان پتوں کی شیپ یہ ہوتی ہے اور یہ پاکستان میں ایویلیبل ہیں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں میں اسلامباد سے یہ بات کر رہا ہوں اسلامباد میں تبقیی درخت بہت لگے ہوئے ہیں تو ہر جگہ یہ درخت ایویلیبل ہیں پھول ہے جو آج کا ہے اور اس کے پتے ہیں اس کا لمبی سے ایک نا تر نماھ لگتی ہے جو سوپ کے براؤن ہوجاتی ہے پتے کا استعمال ہوجاتا ہے پتے سکاہ کے ان کے کپسیو بنایا جاتے ہیں میں آج آپ کو ان کی ملٹی وٹیمن بنانے کی تقیب بتاؤں گا کبوتر ملٹی وٹیمن کی بناتا ہے یہ اس کے موالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ میں نے پتے اس کے پتے اس کے ڈال کے توڑ کے یوں بیچ میں ڈالنے ہیں یہ تینی سمیت یہ میں نے ڈالنے اس میں ڈال کے اس کا میں پکاؤں گا اچھے یہ پکانے ہلکی آنچ پہ ہیں آپ نے ٹھیک ہے اس سے آپ پکنا ہے دیں پندرہ سے بیس منٹ یا آدھے گھنٹے تک ہلکی آنچ پکانا ہے جب پکائیں گے تو یہ کلر اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آپ نے یہ نیٹ ہی کبوتروں کو سف کرنا ہے اور یہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ کبوتروں کو پلا سکتے ہیں صبح پلا دیں یا شام پلا دیں پلانے کے بعد آپ نے پانی یہ جنہیں ڈسپوز کر دینا ہے کیونکہ اس کی جو اس کی جو افادیت افادیت ہے یہ گرم گرم خوشک درجہ جو انہیں کہا جاتے ہیں اس کا نام درست کا نام سواجنہ ہے اردو زبان میں اور یہ گرم درجہ چار پہ ہے اور خوشک درجہ تیم پہ ہے دراصل جو حکمت میں ہے اس تھوڑا سا کو بتا دوں کے درجے ایک دو تین چار درجے کے حساب سے یہ کونٹ ہوتا ہے ایک سب سے کم ہوتا ہے دو سب سے زیادہ ہوتا ہے تین اس سے زیادہ چار اس سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کا آپ نے استعمال جو ہے جس طرح کرنے میں آپ کو بتا دیا ہے تو یہ جو ہے فریو کاسٹ ہے آپ کے کبوتروں کو ملٹی وٹیمین کی ضرورت نہیں ہوگی جتنے ملٹی وٹیمین مہنگے لے کے کبوتروں کو سوف کرتے ہیں تو بنے تو کیمیکل سے ہوتے ہیں یہ نیچرل سورس ہے اور ہیلڈی سورس ہے آپ کے کبوتروں کو کلشیم فیٹس پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور مینرولز بے تاشا مقدار میں مل جائیں گے اس میں کلشیم کہتے ہیں کہ مالٹے سے اور نمبو سے پچاس گناہ زیادہ ہے تو خود سوچیں کہ کلشیم کبوتروں کا آپ کو کتنا اچھا مل جائے گا مادیوں کے انڈر کو چھلکے بریق نہیں ہوں گے اچھے چھلکے ہوں گے نر جو ہیں ان کے بہت اچھے ڈلیں گے تو اس کے حوالے سے جو ان کے پر ہیں ظاہری بات اس میں کلشیم کا رول ہے تو اس میں بھی پر بھی بہت اچھے نکلیں گے تو اس چیز کا استعمال آپ کو میں نے بتا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو استعمال اس کا استعمال کا فائدہ ملے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سسکرائب کیجئے گا